السلام علیکم ورحمت اللہ میں مفتی شاداب امام خطیب ثابت گرین پارک نمرا میں بحال زلہ ستہ مڑھی گاؤں عالم نگر حرپروا نائیمی ٹولا کا رہنے والا ہوں ابھی صدر عالم نومانی کے ذریعے سے ایک جھوٹا وضاحتی بیان دیا گیا جو سراسر جھوٹ ہے جس میں سچائی پر مبلی بلکل ایک ایک لفظ نہیں ہے اس نے پہلی بات تو یہ کہی کہ سعید احمد اور شاداب شیخ کے ذریعے اسے ٹول کیا گیا اور ساتھی ساتھ اس کو بدنام کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سازیسر اچھی ہیں تو یہ سراسر جھوٹ ہے بلکہ ہم نے جو بھی کہا ہے حقیقت کا ہے ہمارے پاس ثبوت ہے ایک ایک چیز کا دوسری اس نے کہی کہ زمین کے سلسلے میں قبضہ کی بات ہے وہ بھی جھوٹ ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر تُو نے مدرسہ قائم کیا صدر عالم نومانی وہ زمین تیرے اببا جی کی ہے یا تیری خریدی ہوئی ہے بلکہ وہ ببلو نام کے آدمی کی زمین ہے جس پر تُو مدرسہ چلا رہا ہے گہر قانونی طریقے سے اور کس طریقے سے چلا رہا ہے کیا چلا رہا ہے وہ سب ہم کو پتا ہے اسی طریقے سے تُو نے ایک اور بات کہی تصویر کی تیرے بی جے پی سے لنک ہے تیری آر ایس ایس سے لنک ہے آر ایس ایس تنظیموں سے تیری بڑی بڑی لنک ہے جس کے ذریعے سے تُو گاؤں کے ستائیس نوجوانوں پر کیس کیا ٹھیک ہے جہاں تک بات اس کے فائدے کی ہے تو اس کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اپنے بلبوتے پر کچھ کر لے جمعیت کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے تُو نے کیا جہاں تک کی بات ہے کیونکہ بات فائدے کی کہیں نا تو فائدہ اس کے اندر کوئی طاقت کوئی حمد نہیں ہے بلکہ اس نے سب کو یوز کیا پہلے مولا عبدالمنان صاحب کے ذریعے سے اس نے مجھے معلوم پڑا کہ سیکریٹری بنا اب جا کے مولا عبدالمنان صاحب کو برا بلا کہتا ہے اسی طریقے سے میرے گاؤں میں میرے دادا جی سے خوب روابط اچھے رکھے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں صبح شام میرے گھر پر آ کے چائے پیتا تھا اب جا کے میرے گھر والوں کے پیچھے پڑ گیا تو جس سے پہلے تیری دوستی ہوتی ہے بعد میں تو اسی کو دشمن بناتا ہے تو یہ تیری صفت ہے تیری عادت ہے جو درندگی ہے جہاں تک بات ہے کہ بدنام کرنے کی تو واقعی تم بدنام ہو تم نے نوجوانوں پر کیس کیے ہو جھوٹا ابھی تم کو بن گاؤں کے گہر مسلم نے تم کو دوڑایا ہمارے گاؤں میں مغرب کے وقت اور تم نے ہمارے خلاف جا کے سازے سے رچی یعنی تمہیں کوئی مارے تو بھی ہم بدنام کوئی تم کو کچھ کہے تو ہم بدنام کوئی تمہارے خلاف اکسل لے تو ہم بدنام تو مطلب ہر طریقے سے ہم ہی بدنام ہو رہے اور جہاں تک مولانا جو بڑے بڑے عالموں کا اس نے نام لیا تو وہ بڑے بڑے عالموں کا ذکر ہے تو وہ جتنے بھی عالم ہیں مولانا عبد المنان صاحب اور ان کے داماد اور اسی طریقے سے جوشنے کا جو قطر میں ایک لڑکا رہتا ہے احمد کر کے وہ تمام لوگ مولانا عبد المنان صاحب کا اس میٹر سے مولانا عبد المنان صاحب کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ یہ میٹر گاؤں والوں کا ہے عالم نگر حرپوروہ نعیمی ٹولا کا ہے اور گاؤں والوں کے اوپر اس نے ظلم رچا ہے اور جہاں تک مسئلہ ہے اس نے کہا کہ میرے بچے بہت اچھے ہیں تو تمہارے بچوں کا ویڈیو وائرل ہے جو کہ ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ اس میں کسی عورت کی عزت کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے نشے کی بات ہے تو جس نظام کے بات تم کر رہے اس نظام کو گھر میں رہ کر اور اپنے مدرسے میں نشا کس نے کر آیا پورا گاؤں جانتا ہے کہ تم نے نظام کو بند کمرے میں رکھا اس کو پہلے استعمال کیا اس کے ذریعے سے نہ جانے میرے دادا جی اور مجھ پر اور نہ جانے کتنے ایسے بے کسر لوگوں پر اس نظام کے ذریعے سے تم نے اس کو استعمال کیا اب نظام استعمال نہیں ہو رہا تو تمہارے لئے برا ہو گیا خیر نظام تمہارے گھر میں رہ کر جو تمہارا گھر بن رہا ہے تم نے ان کو کمرہ دیا تھا باقاعدہ ایک تالہ چاوی دی تھی اس کے اندر وہ آ کر اور تم اس کو نشے کی سامان تم خود دیتے ہو بلکہ تمہارا لڑکا جو نشے کا کاروبار مدرسے کے ذریعے سے کرتا ہے اس نے دیا بڑا والا لڑکا جو ٹیچر ہے مدرسے میں وہ ہے تو تم کیا سکھاؤ گے اور جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے اور اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے ورنہ تم نے گاؤں میں بڑے بڑے عالم ہمارے گھر پہ آتے تھے ان کے سامنے تم پولیس کو فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ کھڑے ہیں یہ لوگ بیٹھے ان کو گرفتار کرو پولیس آ کے ہمیں دوڑاتی تھی رات کے تین بجے پولیس آئی رات کے بارہ بجے پولیس آئی دن کے دو بجے پولیس آئی صبح پولیس آئی شام پولیس آئی دن میں چار چار بار پولیس کو گھر پہ گاؤں میں بولانا ہے کس کا کام ہے اس سے پہلے کسی نے پولیس کو نہیں بولایا لیکن تم نے بولایا اور وضاحتی بیان دیتے ہو شرم نہیں آتی صدر عالم نہ مانی اپنے آپ کو عالم کیا کرتے ہو ابھی دیکھ رہا تھا ایک پوسٹر میں کہ پیرے طریقت اللہ اکبر کیوں جھوٹا الزام لگاتے ہو بڑے بڑے اللہ والوں کے علقاب پر کیوں اس طریقے کے بے ہودہ اور بے شرم والی باتیں کرتے ہو تمہیں شرم آنی چھیئے تمہاری باتیں بے نکاب ہو گئی ہے اب تمہیں جو اصلی ٹھکانہ ہے کہتے ہیں نا کہ گٹر کا کھیڑا گٹر میں ہی رہے تو اچھا رہتا ہے تم کو لوگوں نے وقت دیا تھا آگے بڑھنے کا لیکن تم نے جس طریقے سے جو حربہ استعمال کیا وہ غلط ہے لہٰذا میں تمام باشندگانے ہندوستان سے اور تمام جمعیت علماء ہند جمعیت علماء بہار جمعیت علماء مہاراستر اسی طریقے سے جتنے بھی ذمہ دارانے جمعیت ہیں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ شک جمعیت کا بہت بڑا فروڈ آدمی ہے اس کا چندہ ہوتا ہے مدرسے کا ایک بچے بھی اس کے مدرسے میں نہیں پڑتے اور یہ مدرسے کا چندہ کرتا ہے تین بچے مدرسے میں ہیں اور یہ دوبائی قطر اور سعودی جاتا ہے دوبائی گیا تا چندہ کرنے سعودی جاتا ہے چندہ کرنے ممبئی جاتا ہے چندہ کرنے اور جگہ جاتا ہے چندہ کرنے تو ایسے شخص کے چہرے کو پہچانیے اور ایسے شخص کو بھگائیے اور ایسے شخص کو آپ وہاں کے پولیس کے حوالے کیجئے جب یہ چندہ کرنے آئے تو ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارا کام تھا سچائی کو بتانا سچائی کو لوگوں تک فیلانا کیونکہ امت کا پیسہ ہے یہ امت کا سرمایہ ہے جمعیت جو پیسہ خرچا کرتی یہ امت کا پیسہ ہے اب یہ کیا کرتا ہے جمعیت کے نام پہ پیسہ چندہ کر لیتا ہے ہم جیسے لوگوں پر میں عالم ہوں مجھ پر کیس کر دیا بتائیے گاؤں کے ستائیس نوجوانوں پر کیس کر دیا تو وہ جمعیت کا پیسہ کیس لڑنے کے لیے کیس کرنے کے لیے نہیں ہے یہ چیز آپ سمجھئے السلام علیکم ورحمت اللہ